ہلو ایبریوان ویلکم بیک چو مائی ویڈیو اور آس کے اس رییکشن ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاکیر نائک کی کنٹرو بارشل سپیس کے بارے میں تو سائیڈ آپ میں سے بہت لوگ جاکیر نائک کے بارے میں جانتے ہوں گے آس کے بہت ہی کنٹرو بارشل میں ہے اس کے کچھ سپیس کے وجہ سے تو دیکھتے ہیں کیا ہے ویسے میں تھوڑا لیت ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کنٹرو بارشل سپیس کے بارے میں 4-5 ڈیس پہلے کی ہے یوں میں بھی ویک بیفور دو ویک ہو گیا 2 ویک ہو گیا اس کنٹرو بارشل کو ہوئے میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بانے آتا کیونکہ مجھے انتریسٹ نہیں تھا اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے انتریسٹ نہیں تھا لیکن پھر کس لوگوں نے مجھے بولا کہ بناو مطلب کیونکہ میں بھی صدی پورسہ دھرم کے ممبر ہوں تو میرے دھرم کی حساب سے کیا ہے صحیح ہے کی نہیں ہے جو جاکر نائک بات کر رہے ہیں وہ میرے دھرم کی حساب سے مطلب کیسا ہے مطلب میں کیا رییکشن دیں گے اب تو میں نے صرف صحیح ہے بناتے ہیں اگر آپ کو سننے کی چاہے تو پہلے تو ماملہ کیا ہے یہ جان لیتے ہیں یہ داو ویر کا ایک نیوز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ماملہ کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک پچھلے ایک ہفتے سے ان کے پاکستان میں دیئے گئے بیانوں کی وجہ سے چرچانوں ہیں وہ بازاری عورت پہ لیا بازاری عورت بازاری عورت ایک پریچر ہو کر بھی وہ اس طرح کا لنگویس استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کی پوری بات کیا ہے اس میں بہتا ہوں پبلک پروپٹی آج ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات ہوں جانیں گے کیسے زاکر نائک ایک رات میں ہی پاکستان کی اوفیشل سیڈ گیٹ سے بن گئے پاکستانیوں کی آلوچنا کے کیند نمشکر میرا نام ہے زیشان کاسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں جبارہ سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اسلامی پریچر زاکر نائک کئی سالوں سے ملیشیا میں رہ گئی دوہزار سولہ میں ایک منی لانڈرنگ کیس نے آروپ کے بعد وہ دیش سوڑ کر بھاگ رہتے ہیں جس کے بعد ان کے پبلک سپیچز پر بھی لگام رہ گئی تھی لیکن اب زاکر نائک نے پھر ایک بار واپس کی اس بار انہیں پاکستان کی سرکار نے نیوتا دیا اپنے دیش میں کارکرم کرنے والے یہاں زاکر نائک کراچی لاہور اور اسلام آباد میں ایک مہینے تک پبلک سپیچ کے ان کے طے کارکرم کرنے والے ہیں تیکن ان کے پہلے ہی بھاشن کے بعد پاکستان کے لوگوں میں ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف ناراض بھی دی فیمس بولیوڈ اور پاکستانی ایکٹر عری زفر نے بھی زاکر نائک کے بازارو عورت والے بیان پر انجیت نہیں لاتے اس بیان میں ایک سوال کے جواب میں نائک کہتے ہے کہ گیر شادی شدہ عورت بھی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی سموان پانے کے لئے اسے یا تو پہلے سے شادی شدہ عادلے سے شادی کرنے ہوگی یا پھر وہ ساروزنک سمپتی بن جائے گی ایسا کہنا تھا زاکر نائک جی ہاں شادی نہ کرنے والے عورتوں کو ساروزنک سمپتی کہہ ڈالا ڈاکٹر صاحب آئیے سنجھے وہ شادی کرنے کے لئے مرد نہیں ملیں گے کچھ اپشن ہوں کے لئے دو اپشن ہوں چاہے پہلے آکشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کریں جس کی بیوی ہے یا وہ بازاری عورت بن جائے بازاری عورت اتنا سبت لف میں انگلیش میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی لوگ اعتراض دیتے ہیں میں ہی کہتا ہوں اس سے اچھا لف میرے پاس ہی نہیں تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے اگر آپ کو شادی کے لئے کوئی مرد ہیتا نہیں ملنا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے اور دو اپشن آپ کے پاس ہے ایسے مرد سے شادی کرو جو اس کی شادی ہو چکی ہے یا آپ بازار یا عورت بنو کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں نہیں کہ مجھے پہلا اپشن تو یہ اس کا پہلا کانٹرو برچی کانٹرو برچیل سپیس تھا جہاں پر انہوں نے بازاری عورت کہہ دالا مطلب چاکر نائک کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے پاس دو اپسن سے مطلب اس کو کوئی لڑکا ملا ہی نہیں شادی کے لئے تو اس کے پاس دو اپسن بازتا ہے جاکر نائک کی حساب سے پہلا اپسن کیا تھا پہلا اپسن ہے کیا بولا تھا اس نے مطلب پہلا اپسن اس نے بولا تھا کہ کسی سادی شدہ مرک مرک کے ساتھ شادی کر لو دوسرا ہے کیا ہے کیا بولا ہے جاکر نائک نے جاکر نائک نے بولا کی فرسن بازار یورٹ بن چاہو تو جاکر نائک کا یہ کہنا ایسا ہے کہ یہاں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کیونکہ دیکھو پہلا پروبلیم یہ ہے کہ جاکر نائک جیسے مرد اپنے ہی سننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ مجھے کیا پسند ہے بس وہ ہی ہونا چاہیے باقی کسی کا میں پر تو اس بیہیب سے جاکر نائک کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ جاکر نائک سوچتا ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے بس وہ ہی ہو وہ چاہتا ہے کہ جو لڑکیا ہے وہ بس ہم جو کہے وہ کرے اس لئے جاکر نائک سوچتا ہے دو ہی اپسن دیتا ہے پہلا تو کسی سادی سوچتا مرد سے سادی کرو یا پھر بازاری اوروڈ بن جاؤ اس کو تھاڑ اپسن دیکھتا ہی نہیں تھاڑ اپسن بھی ہو سکتا ہے تھاڑ اپسن یہ ہے کہ اس لڑکی کو سادی کرنے کے لئے مرد ملا ہی نہیں تو وہ اپنے ہی کوئی جوبز بکرا کر کے اپنے زندگی گزارہ جی سکتا ہے اس کو تھاڑ اپسن دیکھتا ہی نہیں یہ ایک تھوڑا سا منتلی ڈس آرڈر جیسا ہے دیکھیں منتلی ڈس آرڈر اس بار کا ہے کہ اس کو اتنی نفرت ہے لڑکیوں کو باہر جانے وہ دیکھیں نہیں سکتے کوئی لڑکی باہر جائے گا کام کرے گا اس کو وہ بازاری کہتا ہے یہی سمجھ میں آ رہا ہے مطلب وہ لڑکی باہر جائے گا کام کرے گا اپنا چہرہ دکھانا پڑے گا نا باہر جا کے کام کرے گا تو اس کو وہ بازاری کہہ رہا ہے اتنی نفرت دیکھیں اتنی نفرت ہو گئی اس کو عورتوں سے تو یہ اس کی منتلی ڈس آرڈر کو دکھاتا ہے دوستو تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مائنسیٹ کیسا ہوگا اگر ایسے لوگ پریچنگ کریں گے ایسے منتلیٹی بالے لوگ پریچنگ کریں گے تو کیسا ہوگا اس کا بھگ لوگ کیسا ہوگا اس کا بھگ لوگ پیٹھو ایسے ہی ہوگا اوٹو پر اٹھی اچار کرو اوٹو پر لڑکیوں کو نفرت کرے گا کیونکہ ان لوگوں کا گروہ ہی لڑکیوں کو نفرت کرتا ہے مطلب انس کو شریف دو ہی اپسن دیکھتا ہے پہلا ہے کہ کسی سادھی سودا مرد سے سادھی کرو سیکنڈ اپسن ہے بازاری بن چاہو تھارڈ اپسن اس کو دیکھتا ہی نہیں تھارڈ اپسن بھی تو ہوگا نا تھارڈ اپسن ہے کہ وہ لڑکی کوئی جوب بغیرہ کرے گا اور پھر خود اپنی زندگی جائے گا آرام سے مرد کی ضرورت کیا ہے اگر وہ اس کے پاس جوب ہے تو بازاری اورورٹ بننے کی کیا ضرورت ہے بہت سارا جوب ہے نا جوب کوپمنٹ نوکری ہے یہ پھر پرائیویٹ جوب ہے اپنی تیلن کی حساب سے وہ کرے گا ٹھیک ہے تو جاکھر نائک کو کس اور دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے مطلب یہ لڑکیوں کو صرف دو ہی اپسن دے رہا ہے ایک ہے دوسرا سادھی سودا مار سے سادھی کرو یا پھر بازاری بنو ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ لڑکیوں کو ڈال سمجھتا ہے مطلب لڑکیوں کا کوئی دماغ ہوتا ہی نہیں لڑکیوں کا کوئی دماغ ہوتا ہی نہیں اس لئے وہ صرف دو ہی کام چوز کر سکتا ہے ایک ہے وائپ بنو کس سادھی سودا کا یا پھر بازاری بنچو بازاری کیوں کیوں صرف بازاری کو چوز کیا ہے جاکر نائک نے کیونکہ جاکر نائک کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کا دماغ نہیں مطلب جاکر نائک کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کوئی جوب نہیں کر سکتا جاکر نائک کی حساب سے کوئی گورنمنٹ جوب نہیں مل سکتا جاکرنائی کی حساب سے لڑکیوں کو کوئی پرائیویٹ جوب نہیں مل سکتا کوئی کمپانی میں نوکری نہیں مل سکتا جاکرنائی کی حساب سے لڑکیوں کو یہ اپسن دیکھتا ہی نہیں اس کو کیوں نہیں دیکھا جاکرنائی کو جاکرنائی کی حساب سے لڑکیا پرائیویٹ جوب نہیں کر سکتا گورنمنٹ جوب نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ جاکرنائی کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کے بس دماغ نہیں کیوں کیوں جاکر نائک کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہے کیونکہ جاکر نائک لڑکیوں کو جو ہوتا ہے نا جو ہیڈن فیسٹ ان لوگوں کا کیا بولتا ہے گرکہ بگرہ ہوتا ہے وہ ہر پر نہیں نہیں دیتا ہے نا اس کو ہتا نہیں نہیں دیتا نہ تو لڑکیوں کو پرائے کرنے دیتا ہے پہلی بات تو لڑکیوں کو ان لوگوں نے خود بے بکوب بنیا ہے لڑکیوں کو گرکہ میرے کو ان لڑکیوں کو پرائے کرنے سے منع کرو اتمیٹک لیے لڑکی بے بکوب ہو گیا نا اس لیے زاکر نائک کو صرف دو ہی آپسنز دیکھتا ہے کیونکہ زاکر نائک نے خود لڑکیوں کو بے بکوب بنیا ہے نا بے بکوب کیسے بنیا کیونکہ پرائے کرنے ہی نہیں دیا لڑکیوں کو تو بے بکوب تو بن گئی نا اس لیے شریف دو ہی کام دیکھتا ہے جاکر نائک کی حساب سے نا تو یہ ہے تو یہ ایک mentality disorder ہے ٹھیک ہے تو آپ سوچی سکتے ہیں انہوں ایسے لوگوں کو اگر گروہ بنائیں گے تو ان کا بھاک لوگ کیسے ہوگا تو ایسے لوگوں کو گروہ نہیں بنانا چاہیے دیکھیں ایسی نپرت مطلب لڑکیوں کی اگنس انہوں نے نپرت پھائیڈا کر دیا جیسے کی لڑکیا کوئی بے بکوب ہیں لڑکیوں کے بچ دماغ نہیں ہے جاکر نائک یہ سب سے جاکر نائک نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کلڑ کیا بھی فلائٹ چلا تھے آسکر جاکر نائک نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کلڑ کیوں بھی آسکر مون میں سپیس میں گیا ہے کلپنا چاولا جاکر نائک نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا آسکر نیوی فائلٹس کار چالتی ہے آسکر کے لڑکیا یہ دیکھا ہی نہیں ہوگا جاکر نائک نے کبھی تو یہ بات ہے دوستو تیکھے یہ ایک منٹلی ڈس آرڈر ہے جو کی کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان کو دیکھے تو ایسے لوگوں کو گرو نہیں بنا چاہیے دیکھے عمران خان کی پارکی پی ٹی آئی کی سمرکت اور ایکٹریس عفت قمار نے زاکر نائک کو گھنونا اور گھمنڈی کا پاکستان کی سرکار پر گھنونا اور گھمنڈی مطلب یہ ایک منٹلی ڈس آرڈر ہے گھنونا اور گھمنڈی یہ بات تو اس نے ثابتی کر دیا کہ وہ کیسے ٹائپ کا انچان ہے تو ویسے سیٹویشن میں آئی ٹھنک لڑکیوں کو ایکشن لینا چاہیے لڑکیوں کو ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسی گرو جو لڑکیوں کے قلاب نفرت پھیلا رہا ہے نا لڑکا اور لڑکی کے پیسے مطلب زاکر نائک کی حساب سے لڑکیوں کو سریف گھر کے اندر لینا چاہیے پر تنج کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ زاکر نائک کو بلانا پاکستان سرکار کی بڑی گلتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا بیواد یہی نہیں تھا ایک اسلامی سمیلن میں جو ایک پشتون لڑکی نے ان سے سوال پوچھا تھی کیسے اسلامی سماجوں میں بھی پرکس کی لط اور بال شوشن جیسی بھرائیہ پنپ رہی ہے تو نائک نے اس پر تنج کرتے ہیں لڑکی نے کہا ایک ہوت جہاں سے میں آتی ہوں وہ اسلامی سماج ہیں وہاں عورتیں بے وجہ باہر ہی جاتے ہیں مرز بھی بنا ضرور کے باہر نہیں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں پھر بھی ہمارے سماج میں نشاکھوری ویابیچار اور بال شوشن جیسی سمجھ سیاں کیوں ہیں نائک نے اس پر جواب دیتی ہوئے کہ آپ کا سماج اور اسلامی ہے یا تو آپ کا سماج اسلامی نہیں ہے یا پھر آپ کے سوال کا پہلا حصہ غلط ہے اسلامی کو آتاورن میں بال شوشن سمجھ نہیں ہے تو بجائے اس کے کی ایک گمدیر سوال کا اُتر اسی تون میں دے زاکر نائک اس پشتون لڑکی کا کوئی سمادھا نہیں کرتا لیکن وہ پشتون لڑکی ایک بڑی سمجھے پر بات کر رہی ہے چینل پور کی 2014 میں بنی ڈاکیمنٹری پاکستان's hidden shame آپ سبھی کو دیکھنی چاہیے اس ڈاکیمنٹری میں ایک خیبر پاکستان میں خورت بال شوشن کے ماملے کتنی خطرنا زگتی سے پڑ رہے ہیں اس پر پرکاش ڈالا گیا پچاس منٹ کی اس فلم میں دکھایا ہے کہ کیسے پیڈو پیڈیاں یا بال شوشن پاکستان میں ہر ایک پیڈی میں کیری پاوڑ ہو جا ہے ایک اور کانٹروورسی کوٹ آفیس صاحب نے جنم دیا جب انہوں نے ایک اناتھالے لڑکیوں سے مننے سے انقرار کر دیا انہیں پورستان کے لئے بلائے گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں ان کے لئے نامحرب ہیں اس لئے وہ ان سے باتشیت نہیں کریں نامحرب وہ مہلائے ہوتی ہے جو رب سمبندی رشتداد نہیں ہوتی اور اسلام نے ان سے شادی کی جاسکتا ہے ایک وائرل ویڈیو میں نائک کو مند چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا جب لڑکیاں ان سے ملنے ہیں اس گھتنا کے بات سوچل میڈیا پر ان کی کڑی آلوچنا ہوئی ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور بیوات تھڑا کر دیا جب انہوں نے یوٹیوب اوکے اوکے پرس کانٹروورسی تو ہم نے بات کر دیا کہ انہوں نے لڑکیوں کو بہتزاری کہہ رہا تھا سیکنڈ کانٹروورسی یہ ہے کہ پاکستان میں فیڈو فیڈیا کا پروبلم ہو سو زاکر نائک کا کہنا ہے کہ اسلامی ہے اسلامی جگہ میں کبھی فیڈو فیڈیا نہیں ہو سکتا دیکھئے سب لوگوں کا دیماغ ایک جیسا نہیں ہوتا ہمیشہ کیلئے اور ہر جگہ صرف اچھا لوگ نہیں رہتا دوسری سمیشہ رہتا ہے یہ دنیا ہی بنا ہے مطلب دے اور نائٹ دے ہوگا تو دے کے بعد نائٹ ہوگا نائٹ کے بعد دے ہوگا یہ کنٹینیوسلی چھلنے والا پروسس ہے تو انسان کے پاس بھی ہی ہے ہر کوئی انسان ہمیشہ اچھا نہیں بن سکتا کبھی کبھی وہ برا بھی کرے گا تو یہ ایک چیز ہے جو اچھا چیز اور برا چیز کوٹ اور سیٹا یہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ یہ انسان ہمیشہ اچھا کام کرے گا نہیں کرے گا کبھی کبھی وہ سیٹانی بھی کرے گا لیکن پروبلم یہاں پر نہیں ہے پروبلم لیمیٹیشن پر رہنا ہے ہمیں ہمیشہ لیمیٹیشن پر رہنا ہے اس طرف برا ہے اس طرف اچھا ہے تو ہمیشہ ہمیں انلائٹ میڈل پر رہنا ہے اس کو ہم لوگ انلائٹنمنٹ کہتا ہے صدی پروشا دھرم کی حساب سے ہمیں لیمیٹیشن میں رہنا ہے اس کو انلائٹنمنٹ کہتا ہے اور this is court and this is سیٹان تو ہمیں انسان کو یہاں پر رہنا ہے میڈل میں نہ تو اس کی طرف برنا ہے نہ تو اس کی طرف زیادہ برنا ہے جس کو انلائٹنمنٹ کہتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان انلائٹنمنٹ ہونا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے میڈل میں رہنا بہت مشکل ہے کبھی اس طرف جائے گا یہ ہوتا ہی رہے گا انسان کے اندر ٹھیک ہے تو اگر تو اس لیے ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ جہاں پر مسلم ہے اس اسلام ہے وہاں پر فیڈو فیلیا کبھی ہو ہی نہیں سکتا مطلب اس جگہ پہ اس طرف سے کبھی جا نہیں سکتا یہ وہاں پر اس طرف ہے سب لوگ اس طرف ہوتا ہے اس طرف جاتا ہی نہیں تو یہ غلط بات ہے یہ ایک رونگ ٹیچنگ سے مجھے تو لگتا ہے ذاکر نائک کے پاس اتنی نولیس نہیں ہے ٹیچنگ مطلب اس کو زیادہ سمسھ ہے ہی نہیں ٹیچنگ انشان کبھی کبھی اچھا کام کرتا ہے کبھی کبھی بورا کام کرتا ہے یہ ایک نورمل پروسس ہے لیکن بہت ایکسٹریملی بورا کام کرے گا یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ایکسٹریملی زیادہ اچھا کام کرے گا یہ بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے لیمیٹیشن میں رہتا ہے رہنا چاہیے تو زاکر نائکہ کہنا ہے کہ صرف اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے ہمارے پاس کوئی بورا ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی بوری چیز ہے ہی نہیں اسلامی مطلب اچھا ہے اچھا ہے اگر اچھا 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 ہی ہے تو پاکستان اتنی طرف دھوک کیوں گیا بنگلہ دیس میں اتنی پروبلم کیوں ہو رہے ہیں اسرائیل اور جو فلسٹین ہیں وہار کیوں ہو رہا ہے ہاں یہ تو الگ بات ہے لیکن وہ تو دھرم دھرم کے بیچ ہو گیا یوہیڈی اینڈ اسلامی کا وار ہو گیا دھرم کے بیچ لیکن اس کو چھوڑو جانے دو تم آئیسیس کو ہی دیکھو آئیسیس اور سیریہ اور ایران ایراک یہ لوگ تو لڑتے ہی رہتے ہیں آئیسیس نے کتنا پروبلم کیا تو جاکرنائی کا اپنے دھرم کو دیفینڈ کر رہا ہے تیکھو جاکرنائی اپنے دھرم کو اچھا کہنے کی کوشش کر رہا ہے تیکھو جاکرنائی اپنے دھرم کو سب کو نظر آتا ہے تم چاہے کچھ بھی کہوں میں اچھا ہوں میں سب سے بہتر ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں تم اپنے حقوق اس بھی کھیلو دنیا بے حقوق نہیں ہے دنیا کو دکھائے دیتا ہے ہم لوگوں کو سمس میں آتا ہے وہ جو لڑکی ہے جو جاکرنائی سے پوچھ رہا ہے پاکستان میں فیڈو فیلیا ہو رہا ہے وہ لڑکی نے دیکھا ہے جاکرنائی اس کو یہ کہو کہ اسلامی کے تو فیڈو فیلیا نہیں ہو سکتا وہ تو تم ہی کہہ رہے ہو نا جاکرنائی پاکستان میں کتنے دن تک گیا ہے وہ تو ابھی آیا ہے اس سے پہلی بھی آیا ہوگا پتا نہیں لیکن اس کا پاکستان میں اتنا نولیس نہیں ہے مطلب زیادہ وہ کبھی اتنی سالوں تک رہے نہیں یہاں پر ہے لیکن وہ لڑکی جن ہی اس کا وہی پر ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو ٹھیک ہے جاکرنائی کو کوئی سولیوشن دینا چاہیئے تھا اس پروبلم کو کیسے سولف کریں ٹھیک ہے اس پروبلم کا سولیوشن دینے کے بجائے وہ بس لڑکیوں کو معافی مانگ برا ہے آپ اسلامی کو کیو فیڈو فیلیا بول رہا ہے معافی مانگ برا ہے ارے کبھی کبھی ہو جاتا ہے انچان سے کبھی کبھی بورا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سیٹویشن کی حساب سے ہوتا ہے ایڈیا کی حساب سے ہوتا ہے کس کس ایڈیا میں لوگوں کا دماغ خراب رہتا ہے کس کس ایڈیا میں لوگوں لوگ بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایڈیا ویس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دھرم کی حساب سے نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر صرف اسلامی دھرم ہے تو اچھا انسان ہوگا نہیں ہوتا ہے ایڈیا وائس ہوتا ہے کچھ ایڈیا میں اسلامی لوگ بہت اچھے ہوں گے اور کچھ ایڈیا میں وہی اسلامی لوگ مسلم لوگ بہت خراب ہوں گے وہ ایڈیا وائس ہوتا ہے کبھی کبھی دھرم کی حساب سے نہیں ہوتا ہے بورا انسان ہندو میں بھی پھائیں گے اچھا انسان بھی ہندو میں پھائیں گے بورا انسان مسلم میں بھی پھائیں گے اور بورا انشان آجھا انشان مسلمیں بھی پائیں گے سبھی دھر میں آجھا انشان اور بورا انشان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ ہمارا دھرم ہے تو سب لوگ آجھا ہی ہے یہ صحیح مطلب یہ جاکرنائی کو اتنا نولیس ہے ہی نہیں اس کو سولیشن دینا چاہیے تو کوئشن پوچھا ہے سولیشن دو سولیشن دیا ہی نہیں کیا سولیشن ہے یہ کہنا کہ اسلامی کے تو فیڈو فیلی نہیں ہے اگر اسلامی دھرم لینے والا لوگ بھی کس لوگ فیڈو فیلی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سولیشن دینا چاہیے تو یہ سب کوئشن کرنے کیلئے ایسا کرو اگر ہوا ہے تو دائرکلی یہ کہنا کہ اسائے نہیں ہوا میں بسواث نہیں کرتا نہیں ہوا ہے اسلامی کانٹری فیڈو فیلی نہیں ہو سکتا میں بسواث ہی نہیں کرتا ارے تم بسواث کرو یا نہ کرو اسے کوئی پرگ نہیں پرتا وہ لڑکی اس ایریا میں رہتا ہے تو اس لڑکی کو تم سے زیادہ بتا ہے ٹھیک ہے اس لئے سولیشن دو ہوا ہے کی نہیں ہوا وہ الگ بات ہے بات ایسا ہوا ہوگا اگر ایسا ہوا سائد اگر ایسا ہوا ہوگا تو وہ لڑکی جو کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہوگا تو اس کو کیسے سلپ کرے اس کا سولیشن دو سولیشن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور ذاکر نائک کے پاس کوئی سولیشن ہے ہی نہیں اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا ہو اس نے ایک بھی قوشن کا انسر دیا ہوگا دیکھیں کیونکہ اس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں اس کے پاس انسر ہے ہی نہیں کوئی بھی قوشن کا انسر ہے ہی نہیں جاکر نائک کے پاس اور دوسری ویڈیو ہے اور نمبر 3 کنٹری ہے نا سو بس سائیڈ میں رہنا ہے اگر تم کہتے ہو کہ ان لڑکیوں کو میں چھو نہیں سکتا میں آشود ہوں یا پھر میں پریچ ہوں تو لڑکیوں کو چھو نہیں سکتا تو اوکے تھوڑا دور میں رہو سائیڈ میں یہ سٹیس سے ہی نکل جاتا ہے بھاگ جاتا ہے مطلب درک لڑک لڑکیوں کو سٹیس سے ہی نکل جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا جاکر نائے بائی فالر ڈیس آرڈر سے گزر رہا ہے بائی فالر ڈیس آرڈر میں ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی مطلب وہ انسان کود کیا کر رہا ہے اس کو کود پتا ہی نہیں چلتا مطلب وہ بہت ڈیفریشن میں ہے اور وہ کس بھی کر رہا ہے تو آرہے تم دھرم گروہ ہے وہ دیکھیں جاکر نائے ایک دھرم گروہ ہے اس کو سمسنا چاہیے یہ سوڑ سو فالائٹ اتنا ایگریشیب نہیں کہ یہاں میرے سامنے یہ لڑکی لوگ کو لے آیا میں بھاگ جاتا ہوں اس تیس سے ایتنا ایسا نہیں سو کرنا چاہیے نا جس پوٹو ہی تو پکچر ہی تو لینا ہے پکچر لینے میں کیا برائی ہے تم کو چھونے کے لیے تو نہیں بول رہا ہے نا تو دس اس لائک جاکر نائے دون ہے اینسر آپ اینی کوششن ٹھیک ہے بتانے یہ لوگ کیوں دیکھتے ہیں اس کو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کا ایک بھی انسر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ تھرڈ کانٹروبیسٹری ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا ہے سبسائٹ پر ویڈیو بنانے والوں کو شتاب نہیں دیتی وہ حرام یعنی اسلام کے حساب سے حرام بام کر رہے ہیں نائک کا کہنا ہے کہ بھلے ہی شراب کے ویڈیا پر ہٹائے جائے لیکن اب بھی کئی ویڈیو میں مدلائے انسر کپڑوں میں دکھائی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی چیزوں سے پیسے کمانا اسلام کے نیوں کے حساب سے صدیل نہیں ہے حالانکہ ان کے بھاشن کو بھی یوٹیوب سے بھی ترسائب کیا ہے اتنی ساری کانٹروورسی ہونے کے بعد بھی ابھی ڈاکٹر زاکر نائک اوکے تو نمبر پورٹ کانٹروورسی یہ ہے کہ جاکر نائک بول رہا ہے کہ جو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں وہ حرام ہے مطلب اسلام کے لیے اسلام تو کیا ہے کیا بول رہا ہے کہ یوٹیوب تو بنا رہا ہے لیکن کچھ لڑکیا ہے جو چھوٹی چھوٹی کپرے پین کے ویڈیو بناتے ہیں اس کو سائیڈ وہ کہہ رہا ہے ہاں یہ ٹھیک بھی ہے یوٹی چھوٹی چھوٹی کپرے پین کے جو کچھ بھی ویڈیو بناتے ہیں ان میں سے کبھی کچھ لوگوں کو اپنے اجزت کا بھی کیل رکھنا چاہیے مجھے یہ کانٹروورسی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا اس کا بیس دنوں کا ٹھیک بچا ان میں سے ہساپ سے صحیح نہیں ہے لیکن اب بھی کئی ویڈیو میں مہل آئے انہیں کپروں میں بکھائی جو اسلام کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایسی چیزوں سے پیسے کمانا اسلام کے لیوں کے ہساپ سے صحیح نہیں ہے حالانکہ ان کے اس بھاشن کو بھی یوٹیوب سے ہی کساری کیا ہے اتنے ساری کانٹروورسی ہونے کے بعد بھی اگلی ڈاکٹر زاکر نائک کا بیس دنوں کا ٹھیک بچا ہے اگل پاکستان میں جنتا نے تو زاکر نائک کے خلاف ایک مرچہ کھول گیا ہے پاکستان کی ایک اور مشہور اسلامی سپولر ڈاکٹر خالد زہیر نے دوایت کو دیئے انٹرویو میں ایک بار کہا تھا کہ پاکستان میں دھارمی دفتبو پر کوئی روک روک نہیں ہے اس لئے جس کے مند میں جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور اسی وجہ سے دین کا مخورتہ دیکھ کر کئی اسلامی پرچارک اپنے فالوئرز کو نیرل کر اندھر بنانے میں لگے ہیں اس نے چھوٹ ملنی چاہیے کہ وہ کسی عورت کو بازار رکھیں آپ خود سوچیں ویڈیو کیسا لگا تمہیں چکم میں ضرور بتیں تو نمبر پور کانٹروبرسی یہ ہے کہ یوٹیوب سے کمانا نہیں چاہیے یہ حرام ہے دیکھو اگر یوٹیوب ویڈیو اچھے طرح اچھا بنا رہا ہے گوڈ کانٹینٹ بنا رہا ہے تو اس میں کوئی پروبلیم نہیں ہونی چاہیے یہ کہہ دینا کہ یوٹیوب سے کمانا حرام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کپرے پہن کے کبھی کبھی لڑکیاں دکھاتے ہیں یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کانٹرلٹ ہونا چاہیے لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی ایجٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی کپرے پہن کر آم ویڈیو بناتے ہیں اس سے اس لڑکی کی ایجٹ نہیں بڑھ جاتی ہیں اس لڑکی کی ایجٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے ایجٹ کے بارے میں زیادہ کیال نہیں کرتے ہیں وہ ایسی انویرومنٹ میں ہی پھائدہ ہوا ہے جیسے کہ پھولین کانٹریز میں ہے وہ چھوٹی کپرے پہننا کومن ہے تو ایسے لڑکیوں کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان لوگ کے سوسائٹی میں بھی زیادہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ سیٹویشن کی حساب سے ہوتا ہے کبھی کبھی سیٹویشن کی حساب سے ہمیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ اگر اس لڑکی کا کیا ہے کہ کھانا ہی نہیں مطلب اس لڑکی کو پروبلم میں ہے اس کے پاس کوئی اپائے ہی نہیں تو وہ زندہ رہنے کے لئے کر رہا ہے تو کبھی کبھی ہمیں ایکسکیوز دے دینا چاہیے کیونکہ تم کھٹو ہیلپ نہیں کر رہے ہو جاگر نائے کھٹو کسی کو دونیشن نہیں دے رہا ہے لو یہ پیشہ تم گریب ہو میں سائٹ دیا ہوگا کسی نہ کسی کو دونیشن لیکن میں ایک جیمپل کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ ایک بیک تھی ہے اس کی زندگی مطلب ہو سکی ہے مطلب بہت ڈیفریشن میں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے کما رہا ہے چاہے وہ تورا گنڈا کام ہی کیوں نہ ہو جیسے کی لڑکیوں کو پیشتے کی بہت عوض سکتا ہے تو وہ تورا یوٹیوب پگرام میں فیما سونے کے لئے چھوٹی کپری پہن کے دانس کر رہا ہوں تو کبھی کبھی ایکسکیوز دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی زندگی ہے وہ کام جبرجستی کر رہا ہے اپنے مرضی سے نہیں تو اگر وہ جبرجستی کرنا پر رہا ہے تو اس وقت میں ایکسکیوز دیا جانا چاہیے کیونکہ اس کو بھی زندہ رہنا ہے تو جبرجستی اگر وہ کر رہا ہے تو ایکسکیوز دیا جانا چاہیے میں کہہ رہا ہوں گے وہ جو چھوٹی چھوٹی کپری پہن کا کر دین کر کے چھوٹی چھوٹی کپری پہن کر کے دینس کرتی ہے وہ لڑکیوں کو میں کہہ رہا ہوں اس لڑکیوں کا مضبوری ہوتا ہے تو مضبوری میں وہ کر رہا ہے تو اس وقت میں تھوڑی ایکسکیوز دینا چاہیے ایکسکیوز اس لیے دینا چاہیے کیونکہ تم تو کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے تم نے تو اس کو پیشہ نہیں دیا ہے مطلب اس کی ہیلپ کے لیے کھانا نہیں دیا ہے تم نے اس کو خود کھاما کر کے کھانا ہے اس وقت تھوڑی سے ایکسکیوز دینا چاہیے سب کو ایکسکیوز دینا چاہیے چاہیے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کیونکہ اس کی مضبوری ہے لیکن جو لوگ جان موسکے کرتا ہے جیسے کی سوسائٹی میں ہی ان لوگوں کا ویسا ہے کلچر جیسے کی چھوٹی کپری پہننا سوسائٹی میں ہی اس کی کلچر ہے تو وہ بات میں بھی گلت اس کو بھی ہم نہیں تھیرا سکتے کیونکہ اس کو بھی ایکسکیوز دینا چاہیے کیونکہ وہ ان کی کھلچر ہے اس کو بتا نہیں ہے کھلچر ہے اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے تو اویسلی کھلچر میں توڑا چینز آنا چاہیے تو دیرے دیرے آ جائے گا لیکن وہ اس کو ایکسکیوز دینا چاہیے کیونکہ ان کے کھلچر میں ہی ایسا ہے اور اس کو اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوتا جیسے کی سوٹی کپری پہن کر آپ لونڈون میں رہو گے تو لونڈون میں کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ سب لوگ پہنتا ہے سب لوگ کا کھلچر ہی ایسا ہے تو لونڈون میں کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کھلچر ہی ایسا ہے تو یہ ایسا ہے دوستہ آپ انڈیا میں رہتے ہو تو آپ کو تھوڑی پروبلم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو زیادہ دیکھتا نہیں ایسا چیز اسانک سے دیکھ گیا چھوٹی کپری پہنے پہن کر آئے ہیں تو آپ کو ہوگا تو رسل شوکنگ لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے وہ مصبوری کے بدے سے بھی کر سکتا ہے یا پھر ان کا کھلچر ہی ایسا ہے تو آپ کو ایکسکیوز دینا آنا چاہیے اگر کوئی لونڈون سے آیا ہے چھوٹی کپری پہن رہا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے کبھی کسی کو چھوٹی کپری پہن دے ہوئی نہیں دیکھا تو ہم لوگوں کو چھوٹی ایکسکیوز دینا چاہیے ان لوگوں کو کیونکہ وہ جو لڑکی ہے جو لونڈون سے آیا ہے اس کو انڈیا کلچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو وہ بائی مستگلی کر دیا یا پھر اس کو کوئی پرگی نہیں بڑھتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو کھلچر ہی ایسا ہے دیکھیں تو ویسے وقت میں ہمیں ایکسکیوز دینا آنا چاہیے دیکھیں ویسے نہیں کہ ہمارا انڈیا کھلچر ایسا ہے تم نہیں پہن سکتے گورنم نے رولز بناو تم لوگ بناو اس کے لئے کہ انڈیا میں آئے گا تو چھوٹی کپری پہن نہیں سکتے تو یہ بات صحیح ہے تم لوگ بانا سکتے ہو کیونکہ انڈیا کھلچر ایسا نہیں ہے تم لوگ بانا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایکسکیوز دینا آنا چاہیے دوستو ٹھیک ہے کیونکہ سب لوگوں کی زندگی ایک جیسا نہیں ہوتا سب لوگوں کی سوس ایک جیسا نہیں ہوسکتا جاکر نیک چھاتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی کپری پین پر ویڈیو نہ بنائیں تو سب لوگوں کی سیٹویشن ایسا سیملر نہیں ہے کسی کا مضبوری ہوتا ہے بہت زیادہ ایسا ہیروین لوگ ہیں پوپولر ہو ہی نہیں پاتا اس لئے وہ لوگ دپریشن میں آکے یہ چھوٹی چھوٹی کپری پہنتا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کپری پہنے گیا تو لڑکا لوگ سوک ہو جائے گا جلدی بائرل ہو جائے گا کیونکہ ان لوگوں کو بس بائرل ہونا ہے وہ مضبوری میں کر رہا ہے کیونکہ ہیروین فیماسی نہیں ہو رہا ہے تو ان کو بائرل ہونا ہے سب لوگوں کو اپنا اپنا کلتی کا سزا اپنے اپنے بھاپوں کا سزا ملتا ہے ایسا نہیں کی نہیں ملتا ہے اگر وہ لڑکی کوئی بھاپ کر رہا ہے تو اس کا سزا اس کو ضرور ملے گا تم ایسے پریچر ایسے گروہ تم کا وہ حق نہیں بناتا ہے کسی کو سزا دینے پہا تم بس سمجھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ جو پروبلیم ہے جاکر نائی کا یہ لڑکی لڑکی لڑکیوں کو گھر کے اندر رہو ایسا نہیں ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی میں پرک کیا ہوتا ہے صرف بوڈی کا پرکوٹا ہے اور فیلنگز کا پرکوٹا ہے باقی سب تو سمیلر ہی ہیں نا فیلنگز بوڈی توڑا سا برین توڑا سا الگ ہوتا ہے باقی سب تو ایک ہی ہے لڑکی بھی کانا کاتا ہے وہ ہی کانا کاتا ہے جو لڑکا لوگ کاتا ہے نا وہی دریس پہن چکتا ہے جو ہم لڑکا لوگ پہنتا ہے تو تو شرپ فیلنگ سے ادھا پہتا ہے فیلنگز لڑکو بھی پیشا چاہیے لڑکیوں کو بھی پیشا چاہیے لڑکوں کو بھی کانا چاہیے لڑکیوں کو بھی کانا چاہیے ماں لڑکی باتن اس اچھنے ایسی جو گھنے تو وہ ایسا نہیں سوسنا چاہیے کہ لڑکیاں ہیں تو ایلین ہیں دیکھیں وہ الگ ہے پورا الگ ہے ایسا نہیں چینل لڑکا جیسا ہی ہے وہ لوگ ہم لوگوں کو بھی پیلنگ سوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کو بھوک لگتا ہے تو ان لوگوں کو بھی لگتا ہے ہم لوگوں کو بھی نوکری کرنے کی اچھا ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی نوکری کرنے کی اچھا ہوتی ہے ہم لوگوں کو بھی گھومنے کی اچھا ہوتی ہے ہم لوگوں کو دکھانے کی شو آف کرنے کی اچھا ہے تو ان لوگوں کو بھی شو آف کرنے کی اچھا ہوتی ہے تو ایسے نہیں کہ اس ریب یہ لرکی الک ہے لرکا الک ہے لرکی پل ایلین ٹائپ کا ہے ان کا فرا سا پورا سنگزار ہی الک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کو جو اچھا ہوتی ہے وہ لرکیوں کو بھی ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے لڑکیوں کو ایلین جیسا مت بناو کی وہ الگ پلینٹ سے آیا ہے ان کا پورا سا سسٹم ہی الگ ہے پورا سسٹم الگ نہیں ہے صرف تھوڑا سا بوڈی الگ ہے فیلنگز الگ ہے ہائیڈ الگ ہے مینڈشیٹ الگ ہے بس وہی ہے باقی ہم لڑکا جو فیلنگز کرتے ہیں لڑکا لوگوں کو جو چاہیے وہ ان لوگوں کو بھی چاہیے یہ سمجھ نہیں کیا بسکتا ہے اس سے چاہو گے سب لوگ ویسے ہی کرو گے ویسا نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں لڑکیا گھر کے اندر رہو میں چاہتا ہوں لڑکیا گورکے کے اندر رہو میں چاہتا ہوں لڑکیا پرائینہ کرو میں چاہتا ہوں لڑکیا دوسری سادھی شدہ مرک سے سادھی کرو کیوں تم چاہتے ہو کہ تم جیسا چاہتے ہو بس ویسے ہی ہو بس وہی چاہتے ہو زاکرنائی کی حساب سے مجھے تو وہی پتا چل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے سب لوگوں کو اپنی اچھا ہوتی ہے اپنی اپنی فیلنگز ہوتی ہے اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے سیٹویشن ہوتی ہے کانڈیشن ہوتی ہے الگ الگ اپنی اپنی ہوتی ہے تو ان کی الگ سیٹویشن ہے الگ کانڈیشن ہے الگ پروگلم سے اس کے وجہ سے وہ الگ بھی ہے کرے گا تو تم کو کیوں یہ چاہیے کہ میں جیسا چاہتا ہوں بس ویسے ہی ہونا چاہیے تم اگر بہت ہی سٹرک سٹرک ٹائپ کا اسلامی ہو اسلامی فارشن ہو تو تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ بھی سٹرک ٹائپ ہے اسلامی فارشن رہن اس کی سیٹویشن الگ ہے کانڈیشن الگ ہے ان کی دیپریشن الگ ہے پروگلمز الگ ہے تم جیسا نہیں ہے تم سٹرک ٹائپ رہ سکتے ہو اسلامی جیسا تو وہ بھی سٹرک ٹائپ رولز پر کرے گا ایسا تو نہیں ہوگا اس کی کانڈیشن الگ ہے ساید اس کی پروگلم الگ ہے تم کیا جانتے ہو دوسروں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو یہ ہے دوستو اس لئے سب لوگوں کو زینے کی اپنی اپنی تھوڑی سی فریدم دینی چاہیے سب لوگوں کو اپنے اپنا آم 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 فریدم سب کو تھوڑی تھوڑی ملنی چاہیے ایسا نہیں کی بس میں جیسا چاہتا ہوں صرف ویسے ہی ہو تم کیا دکتے دور ہو کیا تم کیا کوئی رازہ ہو جو ان لوگ کو کری میں سمپتی بات رہے ہو تم نے تو ان لوگ کو کچھ نہیں دیا تم کہہ رہے ہو کہ میرا نولیج لے لو میرا نولیج سے تمہارے زندگی آسان ہو جائے گی زندگی خوبصورت ہو جائے گی تمہارا زندگی تو نرگ جیسا ہے جاکر نائک کے زندگی تو انڈیا نے بین کیا ہے بہت چارے کانتری اس کو بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پھر کر سکا ہے تمہارے زندگی نرگ جیسا ہے تمہاری جو پریشنگ کی جو نولیج سے وہ کیا پائدہ ہوا تمہاری جندگی نرگ جیسا ہے ادھر ادھر بھاگ کے گئے ہو انڈیا میں تو آنا مت تم صدہ جیل میں جاؤ گے انڈیا میں آئے گا تم آلریڈی تم کو بہت لوگ نپرد کرتے ہیں تو کیا اس بات کی تمہاری پریشنگ کام آیا تو کیا تم اپنے پریشنگ کو دے کر اپنے تھیسنگ کو دے کر دوسروں کو بھی تم جیسا بین کر بانا چاہتے ہو تو یہ بات ہے دوستے ٹھیکے تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس کے بارے میں جو بولنا ہے بہت چکا ہوں باقی یوں انڈیا میں بینگ سیب دیار اپنا اپنا دیماغ استعمال کرو ایڈکیشن پہ دھیان دو پہلے ٹھیکی جس کی بان لرننگ کی بان لرننگ کی بان لرننگ تمہارے زندگی ویسے ہی آسان ہو جائیں گے ٹھیکی کیونکہ نولیس پہلا چیز ہے جو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے بس سکھتے رہو سکھتے رہو ٹھیک ہے نولیس اگنا ایک دن تمہارے لئے کام آہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں تمہارے لئے کام آہی جائیں گے ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس نولیس ہے تو راستہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے بس اس کی بان لرننگ ٹھیک ہے لرن نیو لرن گوڈ ٹھیکس تم کو آہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ بھی پہچانا سکھنا آنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا چیز کیا ہے اچھا چیز مطلب وہ چیز تو تم بھی کس دوسرا بھی کس برا چیز کیا ہے برا چیز بور ٹائپ کا ہوتا ہے برا چیز مطلب شریف تم کس اور دوسرا آسانتی ہے شریف تم کس ہو اور دوسرا آسانتی ہے مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اگر شریف تم بھی کس دوسرا بھی کس that's a good thing لیکن دوسرا شریف کس دوسرا لوگ کس ہو رہے ہو اور تم دکھ ہو رہے ہو وہ کام کر کے ویسے کام بھی ٹھیک نہیں ہے تم بھی کس دوسرا بھی کس سب لوگ کس وہ کام اچھا ہے دیکھیں تو تم کو چوز کرنا آنا چاہیے مینٹنگ تم کو چوز کرنا آنا چاہیے کونسسس اچھا ہے کونسسس بورا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایکسپرینس آئیے دیرے دیرے آپ کے پاس آزا آئے گا بس مجھے یہ کہنا تھا عل فتا了 حوالا عل عل